کہ اہلِ حدیث کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اہلِ حدیث مساجد میں ایسا ہوتا ہے واقعہ ہی ایسا ہوتا ہے انہوں نے تو جو دلائی ہے کہ جب اکامت ہو رہی ہوتی ہے موزن اکامت کہہ رہا ہوتا ہے تو مقدیس ساتھ ساتھ اکامت کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پوچھتے ہیں کیا اکامت کا جواب دینا رسول اللہ سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اکامت سری نمازوں کی ہو یا جہری نمازوں کی خاموشی سے سننے چاہیے اکامت کا جواب دینا بیتت ہے حضرت العلام حافظ محمد گندلی رحمت اللہ علیہ جو علامہ ابتسام علیہ زہیر اور علامہ احتشام علیہ زہیر کے جو ہیں وہ نانا تھے امام تھے امام الاسر تھے ان تک پہنچنا بڑی مشکل کی بات ہے ان کی کتابیں نہیں ہیں موتی ہیں ایک ایک لفظ میں ایک ایک کتاب ہے ایک ایک تیرہ اگراہ میں ایک ایک دفتر ہے ایک ایک ورک میں ایک ایک لائبریری ہے تو جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیدت کا یہ بیدت ہے یعنی اکامت کا جواب دینا بیدت ہے اور اس کے لئے ایک روایت بھی بنائی ہوئی ہے جو ابودعو شریف میں ہے اس کا نمبر ہے پانچ سو اٹھائیس اس میں جب کتاب ہے تو سلاح پر پہنچتے ہیں تو پھر آگے کئی لوہ اکثر تو خیال نہیں پتا وہ تو چپ رہتے ہیں کئی پھر کہتے ہیں یہ روایت دو خرابیوں کی وجہ سے ضعیف ہے ایک تو اس میں محمد بن ثابت ضعیف رابی ہے اور دوسرا ایک رجل آیا ہے کوئی آدمی وہ مجہول ہے یہ ثابت نہیں ہے اکامت خموشی کے ساتھ سننی چاہیے صحابہ خموشی کے ساتھ سنا کرتے تھے اور اس کا جواب دینا بیدت ہے